ہریانہ کی راجنیتی کی بات کریں تو ہریانہ کی راجنیتی میں تین لال جو رہے ہیں ان کا بہت بڑا نام رہا ہے تین لال، چودری دیوی لال، چودری بنسی لال اور چودری بھجن لال یہ اتنے دکج نیتا تھے، اتنے بڑے نیتا تھے کہ ہریانہ کی ساری راجنیتی ان کے اردگرد گھومتی تھی اگر آج ہم بات کریں ان تینوں لالوں کے جو لال ہیں اب پور موکہ منتری اور ورطمان کینڈرے منتری منور لال کی شرن میں آ چکے ہیں وہ سبھی مکت کنٹ سے منور لال کی شان میں کسیدے پڑ رہے ہیں اور ان کا شیرواز پراپت کر دھنیا ہو رہے ہیں ایسے میں منور لال کا صرف گرب سے اوچھا ہونا سوابک ہے جب کبھی دیش کی راجنیتی میں چودری دیوی لال، چودری بنسی لال اور چودری بھجن لال کی توتی بولتی تھی تب منور لال لائم لائٹ میں بھی نہیں تھے لیکن بدلے راجنیتی حالات میں آج منور لال راجنیتی کے سبتاج مانے جاتے ہیں اور ان کا اشیرواز پانے کے لیے تینوں لالوں کے لالوں میں ہور لگی ہوئی ہے حالانکہ پور میں سبھی لالوں کے اگر بات کریں ان کا جو سنبند رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ بیجے پی کے ساتھ ان کے جو انبوب رہے ہیں بہت ہی کھٹے اور کڑوے رہے ہیں چودری دیوی لال نے انیس سافتاسی میں بھارتی جنتہ پارٹی سے گھٹ بندن میں سرکار بنائی اور کافی اتار چڑاب کے بعد اتنے بڑے بہمت والی سرکار بنی اسی بیج چودری اومپر کا چڑالا جو تھے وہ دیش کے پردھان منطری بنے یہ دیوی لال کے سپتر تھے حالانکہ پورو کی بات کریں تو پورو میں تینوں لالوں کا بیجے پی کے ساتھ جو سنبند رہا ہے ان کے جو انبوب رہے ہیں وہ بہت ہی کڑوے اور کھٹے رہے ہیں چودری دیوی لال نے انیس سافتاسی میں بھارتی جنتہ پارٹی سے گھٹ بندن میں سرکار بنائی اور کافی اتار چڑاب کے بعد اتنے بڑے بہمت والی سرکار بنی اسی بیج چودری اومپر کا چڑالا جو چودری دیوی لال کے سپتر تھے وہ ہریانہ کے مکھے منطری بنے تب بھارتی جنتہ پارٹی نے گھٹ بندن توڑ لیا اور سرکار انگمت میں چلی گئی اندہ تیہ سرکار گری اس کے بعد انیس سو چھانمے میں چودری بنسی لال نے ہریانہ وکاس پارٹی کا گھٹن کیا اور بھارتی پا کے ساتھ گھٹ بندن میں انیس سو ستانمے میں سرکار بنائی انیس سو نیرانمے میں بھارتی پا نے پھر سے بنسی لال سرکار سے سمرتن باپس لے لیا اور پھر سرکار آدھے موگ گئی اوم پر کارچوٹالہ نے انیس سو نیرانمے میں بھارتی پا کے ساتھ گھٹ بندن میں چناب لڑا سرکار بنی لیکن اوم پر کارچوٹالہ دورہ کے اندر سرکار سے سمرتن باپس لینے کے بعد گھٹ بندن ٹوٹا اور دو یا چار میں انیلو پارٹی نے بھارتی پا کے ساتھ مل کر چناب لڑا بھجن لال کے لال کلدیب شنوئی کی ہریانہ جنرل پارٹی کے ساتھ بھارتی پا کا گھٹ بندن ہوا دو یا چودہ کے چناب سے پہلے یہ گھٹ بندن تار تار ہو گیا برش دو یا رونیس میں جب ہریانہ بھیجان سوا میں بھارتی جنتہ پارٹی چالیس سٹو تک سے مٹ گئی تا پھر سرکار بنانے کے لیے چودری دیوی لال کے لال کے جلورت پڑی اور دوشن چوٹالہ کی پارٹی جے جے پی نے دس سٹو کے ساتھ اپنا سمرتن دیا اور سرکار کا گھٹن ہوا اس گھٹن کا بھی سمجھ سے پور وہی حال ہوا یا نہیں کی اس کا اوارشن ہوا ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے پور مکہ مطری منور لال کے شیروا سے چودری دیوی لال کے لال چودری رنجیت سنگھ بی جے پی میں شامل ہوئے اور انہیں بی جے پی کا حصار لوگ سبھا سے امید پر بنایا گیا لیکن وہ لوگ سبھا کی شد پر اپنی جیت درج نہیں کر پائے اب ایک بار پھر سے چودری بنسی لال پریوار نے بی جے پی میں انٹری ماری ہے چودری دیوی لال و چودری بھجن لال کے پروار کی طرح ہی چودری دیوی لال کی بہو کرن چودری وہ ان کی پوتری شوٹی چودری بھارتی جنتہ پارٹی کے مہامنطری ترنچوں کی اپسٹتی و منور لال کھٹر کے نیتردب میں بھارپا میں شامل ہوئے ہیں ان تینوں لالوں کے کٹھ بندن کے تو کھٹے مٹے اور کڑے میں انوپ رہی ہی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے ان تینوں لالوں کے پریوار کی جو بی جے پی میں انٹری ہے وہ کتنی سکھ ذائق رہتی ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ ان لال پریواروں نے منور لال کو نیتہ مان کر چوتھے لال منور لال کو ہرینہ کی لال رائی نیتی میں ایک بڑے مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے لیکن منور لال ان لال پریواروں کے لالوں کو کس مقام تک لے کر دائیں گے اس کا لٹمس ٹیسٹ تو اگلی بزان سوات چنان پر بھی آئے گا تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے ارس پرکاس ٹی وی